اسلام علیکم ناظرین وان سپورٹ سے آپ کا مزمان محمد عرصفان حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ قریب ہے اور پاکستان کو ابھی تک کوئی ایسا کوچ نہیں ملا جو پاکستان کی ٹیم کی ٹریننگ کر سکے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح کے کوچ کی تلاش ہے قومی ٹیم کی کوچنگ سوشل میڈیا پر سابق کرکٹر سے متعلق روابط کی خبر تیز شین وارسن اور ڈیرن سیمی کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سے انکار کے بعد سوشل میڈیا پر دیگر سابق کرکٹر نے بوٹ کے ساتھ روابط کی خبریں گردش کرنے لگی سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر گردش ہونے والی ایک پوست میں کہا گیا کہ پاکستان کرکٹ بوٹ پی سی بی کرانچی کنگ کے ہیڈ کوچ فل سیمنس سابق انگلیش کرکٹر این مورگن اور پی ایس ایل میں اسلام آباد یونیٹیٹ کی نمائندگی کرنے والے لیک رنچی سے قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے رابطہ کیے جا رہے ہیں اور ناظرین آئی پی ایل کی ایک اور خبر سے آگا کریں گے کہ ہارڈک پانڈیا کے پیچھے گراؤن میں جب ایک کتہ آیا اور ان کے پیچھے لگ گیا گراؤن میں کتہ گھسنے پر کراؤڈ ہارڈک ہارڈک کے نعرے لگانے لگا احمد آباد میں آئی پی ایل میچ کے دوران گراؤن میں کتہ گھسنے پر کراؤڈ نے ہارڈک ہارڈک کے نعرے لگانے شروع کر دیا جس پہ ہارڈک پانڈیا بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھے کتہ بنا دیا ہے شاداب نے خود کو قیادت کے ریس سے دور کر لیا شاداب خان نے خود کو قومی ٹیم کی ریس سے دور کر لیا ان کا کہنا ہے کہ کپتان کو تبدیل کرنے سے چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سب سے بڑی ویب سائٹ www.cricketpakistan.com.pk کو خصوصی انٹرویو میں شاداب خان نے کہا کہ میں نے قومی ٹیم کی قیادت کا ابھی کچھ نہیں سوچا ہم بہت جلد چیزیں تبدیل کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ایک کی جگہ پر دوسرے لے آئیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے میرے خیال میں ایک ہی پروسس پر یقین رکھنا چاہیے کبھی کبھار اچھے نتائج نہیں بھی آتے ایک سال موقع دیا جائے تو نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں گے کپتان کو تبدیل کرنے سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی ابھی شاہنشاہ افریدی کو ایک سیریز دی اور لوگ پیچھے لگ گئے میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے